اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد پھر ہمیں چیک کریں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا فین ورکنگ کر رہے ہیں یا نہیں یا اس میں کچھ دوسرا پرابلم ہے تو اس کے لیے ابھی ہم اس کا جو بیہ کا کور مو کریں گے بیہ کا کور مو کرنے کے لیے آپ کو یہ ساب سے پہلے ربر نکالنا پڑے گا ربر کے نیچے جو دو سکرو لگے ہو گئے تو ابھی ہم نے یہ دیکھے بیہ کور نکالا ہے تو دیکھا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ ہے یہ دیکھے گی کتنا کچھ رہا ہے اس کے اندر ہے تو ابھی ہم چیک کریں گے اس کو اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونے کے بعد یہ سسٹم پورا باندھو جائے یہ دیکھے کتنا ڈسٹ ہے اس کے اندر ابھی ہم اس کو کلین کریں گے اور اس کے بعد اس کا ڈسپلی چیک کریں گے ابھی ہم نے اس کا جو فینر مو کرنے کے بعد اس کو اب ہم اس کا ڈسٹ نکالیں گے اس کے اندر دو فینر لگے ہوئے ہیں جو پورے ڈسٹ کی وجہ سے فول لیں گے کہ ہی سے اس کا جو ہیٹ سنگ ہے اس کا ائر نہ جا رہا ہے نہ آ رہا ہے اس وجہ سے یہ دیکھے پورا ڈسٹ کو ہم کلین کرنے کے بعد پھر اس کا ڈسپلی چیک کریں گے آیا کہ یہ سسٹم ابھی باندھو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا چلنے کے بعد باندھو ہوتا ہے یہاں مسلسل چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ دیکھے اس کے اندر ہیتنا ڈسٹ ہے یہ سب ہم نے اس کو اوپن کرنے کے بعد ہی نکالیں گے یہ آپ کو فین کو رمو کرنا پڑے گا فین کا سکرور کرنے کے بعد پھر آپ کو فین رمو کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے کلین کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کا ڈسپلی چیک کرنا ہے جو فین ہے وہ تو اچھا ورکنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ڈسٹ تھا اس وجہ سے اس سسٹم تھوڑا سا چلتا تھا اور اس کے بعد بند ہو جاتا تھا ابھی ہم نے کیا کیا ہے دونوں فینوں کو کلین کر دیا ہے اور کلین کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی کلین ہو گئے ہیں مدربورٹ بلکل کلین ہو گیا ہے اس کے اندر سے ہم نے ڈسٹ کو نکال دیا ہے تو ابھی ہمیں اس کا چلا کر اس کو چیک کریں گے جو ہمیں پرابلم ملے اس کا وہ اس کا پرابلم ہے جناب ڈسٹ کا جس کی وجہ سے فین ورکنگ نہیں کر رہے تھے اور ہیٹ ہو رہے تھے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کتنا ڈسٹ تھا ابھی یہ پرابر ورکنگ کرنے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ آپ سے ہم نیکس ٹوڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ